یہ جو گانا بجانا اسلام میں جائز ہے خیامت کی علامت ہے تو یہ پورا جاری ہے تو خیامت کی علامت ہے یہ مثال کے طور پر بے پردگی بے ہیائی اور دھگے بازی یعنی دھوکہ دھوکہ فریب چھوٹ لپوٹ کسی کو بھی جو ہے بے خوب بنا دینا اپنا مقصد حاصل کر لینا یہ ہمارے پاس کتھ کتھ کے بھراوائے اللہ محفوظ رکھے سلام علیکم ربطاللہ و برکاتہ ناظرین اکرام میں حافظ محمد عبدالعزیز روز مرہ کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے خدمت میں ایک اسلامی سوال کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ہمارا سوال ہے علامت الخیامہ یعنی اشراط السعان علامت السعاب جزے کہتے ہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو خیامت کی علامتوں میں سے کتنی علامتیں لوگوں کو معلوم ہے کیا لوگ اس کو جانتے ہیں یا نہیں چلیے ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جناب کہ میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں جی ضرور پوچھئے آج کا ہمارا سوال ہے علامت السعاب یعنی خیامت کی علامتوں میں سے علامتیں تو آپ کتنی خیامت کی علامتیں جانتے ہیں بتا سکتے ہیں کچھ ضرور دیکھئے سب سے پہلے جو ہے نا تجارت میں جو بھی کاروبار کریں گے اس میں حلال ہونا چاہیے خیامت کے خریب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ حرام کی کمائی ہے یا حلال کی کمائی تو جیسا کہ قرآن میں بھی ہے ذکر وَعِلُّلِّكُلِّهُمَزَا تِلُّمَزَا ناپ تول میں کمی کریں گے تو خیامت کے دن بہت خیامت میں جو ہے نا بہت اس کو عذاب ملیں گا اللہ تعالیٰ جیسا کہ تول میں ہو گیا گنتی میں ہو گیا ایسا ہے اور دوسری بات کیا ہے ایک لوگ جو ہے نا اور امانت میں خیانت کر رہے ہیں اور یعنی دو علامتیں بتایا آپ ایک تو تجارت کے اندر دھوکا دینا اور خیانت کوئی چیز رکھا دیے جیسا کہ فائزے رکھا ہے کھا گئے نئے بات میں دیتے ایسا یہ ہے اور تیسری چیز جو ہے سو زنا عام ہو جائیں گا اور خیامت کے خریب اسلام میں بھی ٹھہرنا یعنی اسلام پر رہنا آگ کے انگارے کو ہاتھیں میں لے کے ٹھہرنے کے برابر ہے یہ بھی ہے اور خیامت کے خریب کانہ درجال بھی ظاہر ہوں گا جیسا کہ ابھی فلسطین میں بھی چل رہا ہے جزاکاللہ خیر جزاکاللہ خیر السلام علیکم رضو اللہ وبرکاتہ ملکم اسلام جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں بولی اسلامی کوششن نو سر ایتنا جادہ پتا نہیں ہے مجھے خیامت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری علاماتیں باتایا ہیں خیامت ڈی آف ججمنٹ جو ہے نا اس کی کیا کیا علاماتیں ہیں کچھ بتا سکتے آپ کچھ ایڈیا نہیں ہے جزاکاللہ خیر آپ بتا سکتے ہیں خیامت کی جو علامتیں ہیں جب خیامت ڈی آف ججمنٹ آئیں گا تو اس کی علامتیں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں نہیں بتا السلام علیکم رضو اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں جی بولی آج کا ہمارا سوال ہے خیامت کی علامتوں میں سے کتنی علامتیں جانتے ہیں آپ خیامت کے خریب جو آنے والی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے علامت خیامت کے علامتیں تو جتنی علامتیں جانتے ہیں وہ کچھ بتا سکتے ہیں میں اتنا تو ضرور زیادہ نہیں جانتا کہ تو ہے پانچ علامت کچھ ہے خیامت کے پانچ علامتیں بتائیے جن میں سے چند آ چکے ہیں بولکے بڑھ رہے تھے مثال کونسی کونسی جیسے کہ ایک سعودی کی مسجد میں تھوڑے سے کیڑے نکلے تھے وہ بھی ایک ہے اب جیسے کہ اسرائیل کی یہ جنگ چاہ رہی ہے اس کی ایک ہے اور کچھ چند جو ہے مطا نہیں معلوم میرے کو سنا سو بس جو بھی بتا دیا خبریہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم رضو اللہ و برکاتہ میرے میں اسباب آئی جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں کرو ملو صاحب آپ کا نام کیا ہے اسباد اسباد ماشاءاللہ تو ہمارا سوال ہے آج خیامت کی علامتیں کونسی ہیں اللہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے تمہا اللہ سب سے بڑا ہے لیکن خیامت کی علامتیں ہیں کچھ بتا سکتے ہیں نہیں ملوم میرے ملو صاحب ہم یہ قریب ہیں ہم نے باپ دہنے سے چپانے ہو جائے تھا ملو صاحب یہ دوڑے پچھنے آئے ہم یہ جو گانا بجانا جو ہے نا اسلام میں جائز ہے جائز ہے صاحب بیاب سادی میں پڑی ہے وے چھوٹری پچھت واسے صاحب نہیں یہ جائز نہیں ہے اسلام میں پچھے لیے صاحب یہ پچھے واسے مار رہی ہے یہ پڑی بھی میں یہ بات ایک طرف جو بجانے کا رہا تھا نا ایک طرف ایک طرف سنو نہیں نہیں دو طرف جائز نہیں ہے چھوٹر دو آپ حلال کمائی کماؤ ہمارا اللہ دے ہمارا تو قریب کی مددگو ہمارا چوپنی میں ہمارا باپ دے ہمارا صاحب شکریہ شکریہ السلام علیکم السلام علیکم اللہ برکاتہ السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ جناب کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں بلکل آپ کا نام امد غوث ماشاءاللہ ہمارا سوال ہے خیامت کی علامتوں سے بتالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنی شعبہ حیات کے اندر ہر چیز میں نمائندگی کی ہے تو خیامت کے کچھ علامتیں بتایا ہیں تو کیا کیا آپ جانتے ہیں بتا سکتے ہیں کچھ خیامت کے علامت یہ پورا جاری ہے نا یہ خیامت کی علامت ہے یہ مثال کے طور پر مثال کے طور پر بے پردگی بے حیائی اور دغے بازی یعنی دھوکہ دھوکہ فریب چھوٹ لپوٹ کسی کو بھی بے خوب بنا دینا اپنا مقصد حاصل کر لینا یہ ہمارے پاس کھوٹ کھوٹ کے بھراوائے اللہ محفظ رکھے اور کچھ جانتے ہیں آپ سوال کریں گے تو جواب جاؤں گا علامت خیامت کئی بتا ہے نبی کریم صلی اللہ تو کون سے کون سے جانتے ہیں آپ کچھ تھوڑا سا ذہن میں لگے بتائیے دیکھئے پہلی علامت تو ہے گھر سے مزا ختم ہو جائیں گا سیکنڈ محبت ختم ہو جائیں گے مزا ختم ہو گیا محبت ختم ہو گئی ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے اس وقت تسری بات یہ ہے صرف میٹی جانا واقع ہے جس میں خیامت خائم ہو جائیں گے کھا جانا واقع ہے مٹی 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 اٹھا لیا جائیں گا خائمت خائم ہو جائیں گے دو تیس تو چلے گے مزا چلے گا محبت چلے گی اب ایک ہی چیز باقی جو بٹی بٹی چلے جائیں گی خیامت خائم ہو جائیں گے ہم بولیے صاحب جناب کیا میں آپ سے اسلامی سوال کر سکتا ہوں فرمائیے ہو بولیے آج ہمارا سوال ہے علامت خیامت خیامت کی علامت ہیں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری بتائیں ہیں تو کونسے کونسی علامت خیامت آپ جانتے ہیں کود بتا سکتے ہیں لوگ سب سے پہلے بات تو مسلمان حرام کمانا چھوڑ دینا جو حرام چیز کھاتے حرام جو کماتے اس میں اللہ محبت اللہ کا عذاب نازل ہوتا دنیا میں یعنی حرام کمانا بھی یہ علامت خیامت میں سے ہے نا اللہ کی نافرمانی کرنا نا شگرہ پناہ کرنا غیبت کرنا چوگلی کرنا جھوڑ بولنا شراب نوشی کرنا خطر غررت گری کرنا یہ خیامت کے آثار میں سے یہ نشانیاں ہیں وہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت میں وہ بتائے جیسا آدمیاں ہی پہلے کے ساکھ پہ نہیں ہوتے پورا موڈلنگ آیا جاتا اس میں دین بورا ختم ہو جاتا دین کے مٹ کر آدمیاں چلتے دین کو مٹا کر چلیں گے دین کے مطابق نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے اور کچھ ہاں ایسا ہی شکریہ شکریہ شکریہ